جاہند آداب میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرو نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اب خبر وستار سے اس خبر کے پرائیوجک نسوہ انٹر کالیج انگلیش میڈیم پہاڑ پور شہر آزمگڑھ میں ایڈمیشن شروع اچھی تعلیم کے لیے اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرائیں اور ان کا بھوش اجول بنائیں میں شمیم جراج پوری آج کسانوں کی سمسیاؤں پر چرچا کرنے جا رہا ہوں گرمی کا موسم آتی ہی جو پریشانیاں بڑھتی ہیں ان میں سے ایک کسان کے کھیتوں میں آگ لگنا ہے اس موسم میں جب گیہوں کے کھیتوں میں فصل پوری طرح تیار ہو جاتی ہے اور ہر طرف دھرتی سونا اگڑنے والی ہو جاتی ہے ایسے موقع پر کھیتوں میں آگ لگنا اور گیہوں کی فصلوں کا جل کر راک ہونا ایک عام بات ہو گئی ہے کسانوں کی ماں اس کی دھرتی ہے اور اس کا پریوار بھی اس کی دھرتی ہے اور جب یہ پریوار تباہ ہوتا ہے تو کسان کی ساری دنیا تباہ ہو جاتی ہے آزمگڑ میں جہاں کئی جگہوں پر آگ لگنے کی گھٹنائے ہوئی انہی میں سے ایک گھٹنا بڑھریا گنج بلاک کے گرام سبھا کفسہ میں وشنات پتر مہادے اور مہندر پتر منر کے کھیت میں تیار گیہوں کی فصل میں لگی آگ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے پیڑیت کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ادھکاری موقع پر نہیں پہنچا ہے شاشن پر شاشن کو چاہیے کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی گھٹنائے ہوئی ہیں اس کی جاج کرا کر اتنا معاوضہ دینا چاہیے کہ کسان کی دنیا فر سے آباد ہو سکے اور اس کی کھیتی کا معاوضہ اسے زندہ رکھ سکے گوپالپور ویدانصبہ سے سماجبادی پالٹی کے ویدائے کے نفیس احمد آج کفسہ میں وشنات اور مہادے کے کھیتوں میں لگی آگ کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے اور شاشن پر شاشن سے اچھت معاوضہ دینے کی مانگ کی